اسلام علیکم جب ہوا ہو یہ رائے کہ یہ جو آیت ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتٍ أَوْ نُنْسِيَا نَعْتِ بِي خَيْرٍ مِنَا اَوْ مِثْلِيَا اَلَمْتَعَلَىٰ وَنَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شِنْ قَدِیب ہو یہ رائے کہ اس کے دو ترجمے مارشیں مشہور ہیں وہ میں پہلے بتا دوں کہ جس کے اسے کنفیوجن ہیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں دونوں اپوزٹ ہیں ایک ایک ترجمہ کرتے ہیں ہم آیت کو منسوخ نہیں کرتے ان کا سوال ہے کہ کونسی آیتیں منسوخ ہوئیں ہیں قرآن سے یہ آیتیں کونسی تو لوگ کہتے ہیں کہ آیتیں منسوخ ہوئیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں آیتیں منسوخ نہیں ہوئیں ہیں سوال ان کا یہ کونسی آیتیں منسوخ ہوئیں ہیں یہ سوال دے سکی تو میں اس آیت کی جو ترجمہ ہے اس کو بتانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آیات کو منصور کرتا ہے یا کیا کرتا ہے اس کے لئے پہلے میں پڑھوں گا سورہ الحج 22 اس کی 52 آیت وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانِ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور ہم نے تُس سے قبل رسول سے اور نبی سے نہیں بھیجا سوائے جب بھی اس نے تمنا کی یعنی نبی نے یا رسول نے کوئی تمنا کی شیطان نے اس کی تمانوں میں القا یعنی ڈال دیا پس اللہ منسوک کرتا ہے جو شیطان القا یعنی ڈال دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیت کو محکم کر دیتا ہے اور اللہ ان رکھنے والا حکمت والا ہے تو ہمارے مارشے میں یہ سمجھ جا رہا ہے کہ اللہ تعالی آیت کو منسوک کرتا ہے بلکہ قرآن مجید میں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے ہمیں یہ پڑھا چلا کہ اللہ تعالی یہ بتا رہا ہے کہ نبی ہو یا رسول ہو جب بھی وہ اس کو واضحات کرے گا دوسری کی زبان میں قوم کی زبان کے ساتھ تو اس کی تمانوں میں شیطان ڈال دیتا ہے القا کر دیتا ہے کوئی کانسیپ ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالی کیا کرتے ہیں کہ وہ جو شیطان نے اس کی کانسیپ ڈالا نبی ہو یا رسول ہو یا جو بھی آدمی اس کی وضاعت کرنا چاہ رہا ہے قوم کی زبان میں تو اللہ کینسل کر دیتا ہے شیطان نے جو القا کیا اور کئی سے کرتا ہے آیت سے تو یہاں ہی لکھا ہے پس اللہ منسو کرتا ہے فَيَنْسَقُ اللَّهُ اللہ منسو کرتا ہے مَا يُلْقِ شَيْطَانُ جو شیطان القا کرتا ہے یعنی شیطان جو جال دیتا ہے اس سے اللہ منسو کر دیتا ہے اس کو ثُمَّ پھر يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِ پھر وہ اپنی آیات کو موکم کر دیتا ہے آیات کو اسٹیبلش کر دیتا ہے اللہ علیم و ناکیم اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے تو یہاں ہم کوئی اس آیت سے پہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کے القا کو کینسل کرتا ہے اور اپنی آیت کو موکم کرتا ہے ہر زمانے میں ایسا رہا ہے اور آج بھی آیات پڑھیں گے آپ تو آیات کے ساتھ کوئی نہ کوئی کونسپٹ جڑا ہوتا ہے کونسپٹ سمجھے ہیں تمنا ہے لوگوں کی تمنا ہے یا کونسپٹ جڑا ہوا ہے تو جب بھی آیت کی وضاعت ہوگی تو وہ جو کونسپٹ ہے وہ کینسل ہو جائے گا مگر وہ کس سے ہوگی آیت کی وضاعت سے اب جو انہوں کا سوال تھا وہ اس کو ہم دیکھیں کہ وہ عربی میں ہے میں پھر پڑھتا ہوں عربی کے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ دو اس کی ایک سو چھے آیت ہے اب اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے معنی جو صحیح معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ میں پہلے ایک چھوٹا سا پورشنر پڑھوں گا ما ننسخ من آیتن اس کے معنی جو کچھ منسوق کرتا ہے اللہ آیات سے کرتا ہے من آیتن من کے معنی ہوتے ہیں عربی میں سے اردو میں سے انگلیش میں فروم فروم دی آیت آیات سے منسوق کرتا ہے وہ تو ہمارے معاشر میں انہوں نے لکھا ہے جو کچھ منسوق کرتا ہے آیات کو تو اب لو جب آیت کو انہوں نے سوال کیا کتنی آیتیں منسوق ہوئیں تو آیت کو جب کر دیں گے اس کا من کے معنی کو کریں گے تو آیت کو منسوق کر دے گا اللہ تعالیٰ ترجمے میں تو یہاں نہیں لکھا ہے ما ننسخ من آیتن جو کچھ منسوق کرتا ہے وہ آیت سے کر دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آیت کو منسوق نہیں کر رہا آیت سے منسوق کر رہا ہے کس چیز کو الگر شیطان جو شیطان نے ڈالا ہوا ہے تو جو کچھ شیطان ڈالے گا اس سے اللہ تعالیٰ آیت سے اس کو منسوق کر دے گا آو ننسیہ یا آیت سے اس کو بھلا دے گا اس کونسپ کو جو شیطان نے ڈالا ہوا ہے نا تی بھی خیریم میں نہا ہے پھر آیت سے اس سے بہتر لے کے آ جائے گا جو شیطان نے ڈالا ہوا ہے آو مصویہ جو شیطان نے لے اس کی مصویہ آیت سے بہتر لیا گا تو کنٹینیوز وہ اگر آپ اس آیت کو سمجھ جائیں کیونکہ آیت دوسری آیت کی وضاعت کر دیتی ہے تو میں نے پہلے ڈائریک یہ نہیں پہلے پہلے میں نے وہ پڑھا آپ کو تاکہ آپ کو پچھلے رسول اور نبی کے تمناوں میں القا کر دیتا ہے شیطان تو ہم جتنے لوگ ہیں جب قرآن سمجھانے پیٹھ رہے ہیں قرآن کی وضاعت کرنے پیٹھ رہے ہیں تو کتنی تمنا ہے ہمارے پاس پہلے بتایا تھا میں نے کہ کتاب پہل نہیں رکھتے وہ تمنا ہی تو کر رہے ہیں تو تمنا جب کر دیں گے تو آیت کے ساتھ تمنا ہے آپ ڈال دیں گے تو جب بھی آیت کی وضاعت ہوگی آیت بدل بدل کے وضاعت ہوگی مکان چینج ہوگی ہے وضاعت ہوگی تو آیت سے منسوق کرتا ہے القا شیطان آیت کو منسوق نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جو آپ کا سوال تو جو مارکشیں پھیلا رکھا ہے کہ یہ والی آیت آگئی اس سے پیچھلی والی آیت اللہ نے منسوق کر دی فلانی آیت آگئی وہ آیت منسوق ہوگئی فلانی آیت آگئی منسوق ہوگئی منسوق تمہارے کانسپٹ ہو رہے ہیں جو ڈال رہے ہیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں منسوق وہ کینسل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ چار کتابیں وہ منسوق ہویا فلانا چیز ہے وہ منسوق ہر چیز کو منسوق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آیت سے کر رہا ہے آیتی سے جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ منسوق کس کو جو حلقہ شیطان ہے تو لوگوں نے تو بہت ساری تمنایں پھیلا رکھی ہیں آیت پڑھی ہو تیسا ہی تمنایں اپنی اپنی بیان کر دیتے ہیں تو آیت سے وہ منصوب ہو جائے ہلکہ شاتان جا پہ جاؤ